بنگلہ دیش کی پروپردھان منطری شیخ حسینہ کی موجودگی کے مددے نظر اتر پردیش کے غازی آباد زلے میں ہنڈن وائیو سینہ اسٹیشن کے باہر سرکشہ کڑی کر دی گئی بتا دیں کہ سنبار کو بنگلہ دیش سے بھارت پہنچی شیخ حسینہ فیلحال ہنڈن ائر بیس پر سرکشت گھر میں ہے غازی آباد پلس ائر بیس کے باہر کڑی نظر رکھ رہی ہے اور اتریت سترکتہ برتی جا رہی ہے وہیں ائر بیس کے اندر کی سرکشہ بھارتی بھائیو سینہ کے ہاتھ میں ہے اس بیچ زمین سے آسوان تک سرکشہ بیوستہ کڑی کر دی گئی اور بیچ بیچ میں بھارتی بھائیو سینہ کے ہلیکوپٹر اڑان بھرتے دیکھے گا سکتے ہیں جانکاری کے مطابق ڈلی اسٹھت منگلہ دیش دوتا واس کی کچھ کاریں ائر بیس پر پہنچ گئی ہیں وہیں اگر بنگلہ دیش کی پرو پردھان منتری شیخ حسینہ ائر بیس چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو رود ڈائیوٹ کرنے اور سڑک کو سرکشت بنانے کے لیے ٹریفک پولیس کو الٹ پر رکھا گیا ہے اس سے پہلے منگلوار کو شیخ حسینہ کو بھارت لانے والا سی ون تھٹی جے پریوہن ویبان صبح نو بجے ہنڈن ہوای اڈے سے سات سینے کرمیوں کے ساتھ بنگلہ دیش میں اپنے بیس کے لیے روانہ ہو گیا وہیں ویدیش منتری ایس جے شنکر نے کل پارٹی بیٹھک کے دوران سنسد میں راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کو بنگلہ دیش کی موجودہ استثیتی پر جانکاری دی غور طلب ہے کہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش میں ہنسا کے بعد بھارت پہنچی تھی یہاں سے انہیں آگے کی یاترہ کرنی ہے لیکن ابھی بھی استثیتی صاف نہیں ہونے کے قارن وہ ہنڈن ائر بیس پر رکی ہوئی ہیں وہیں دلی میں رہ رہی ہیں ان کی بیٹی بھی کچھ دیر بعد ان سے ملنے ہنڈن ائر بیس پہنچ سکتی ہیں یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں کوٹا ویوستہ کے خلاف شروع ہوئے چھاتر آندولن کے بعد دیش بھر میں پھیلے آندولن کے بعد رازدھانی ڈھاکہ میں پردرشن کاریوں نے بڑے پیمانے پر توڑ پھور اور عرائز اکتہ پھیل آئی تھی چھاتروں کا پردرشن ہنسک ہو گیا تھا پردرشن کاریوں نے پردھان منتری آواز میں گھس کر جم کر توڑ پھور کی اور لوٹ پارٹ کی غصائے پردرشن کاریوں نے بنگلہ دیش کے سنستاپک بنگ بندھو کہے جانے والے شیخ مجیب الرحمان کی مورتی کو بھی ہتھوڑے سے توڑ دیا اس بیچ بنگلہ دیش سنکٹ کو دیکھتے ہوئے دلی پریس نے چانک کے پریس سے بنگلہ دیش اچھایوگ کی سرکچہ بڑھا دی وہیں اچھایوگ کے باہر اور ادھک بیریکیٹ لگائے گئے ہیں اور وہاں تینات پریس کرمیوں کی سنکھیا بھی پڑھا دی گئی ہے دلی پریس کے ورش ادھکاریوں نے سرکچہ بیبستہ کا نیرکشن کرنے کے لیے اچھایوگ کا دورہ کیا غور طلب ہے کہ بنگلہ دیش میں مہینے بھر سے چلا ویروت پردرشن پچھلے مہینے ہنسک ہو گیا سرکار ویروتی پردرشنوں میں اب تک کم سے کم تین سو لوگ مارے جا چکے ہیں وہیں رویوار کو پلس اور پردرشن کاریوں کے بیچ جھڑکوں میں سو سے ادھک لوگوں کے مارے جانے اور ایک ہزار سے ادھک لوگوں کے گھائل ہونے کے بعد یہ گھٹنا کرم سامنے آیا ہے بنگلہ دیش کے پرمک سماچار پتر در ڈیلی سٹار نے بتایا کہ تین سفتہ کے سرکار ویروتی پردرشنوں میں مارنے والوں کی سنکھیا تین سو سے ادھک ہے یہ بنگلہ دیش کے اتحاس میں ناغرک آندولنوں کے دوران کا سب سے خونی دور ہے چھاتروں کے نرتطب والے اسحیوگ آندولن نے پچھلے کئی ہفتوں میں پردھان منطری حسینہ واجد کے نرتطب والی سرکار پر تیور دباؤ ڈالا ہے چھاتر انیس سو اکھتر کے خونی گرہیود میں پاکستان سے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے لڑنے والے سو تنتر تاسینانیوں کے رشداروں کے لیے سرکاری نوکریوں میں تیس پرتیشت آرکشن کا بھی روت کر رہے ہیں حالانکہ وہاں کے سپریم کورٹ نے اس آرکشن کو گھٹا کر صرف پانچ فزدی کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ انیترانوے فزدی سرکاری نوکریوں یوگیتہ کے آدھار پر دی جائیں گی جبکہ صرف پانچ فزدی نوکریوں سو تنتر تاسینانیوں اور ان کے بنشجوں کے لیے آرکشت رہیں گی اس کے علاوہ آدیواسیوں، دیویانگ ویکتیوں اور یون علپ سنکھیاں کو کے لیے پرتیک کو دوپرتیشت کوٹا آونٹیت کیا گیا ہے حالانکہ پردشن کاریوں نے کوٹا پر نالی کو پن روپ سے سماعت کرنے اور شیخ حسینہ کے استفعے پر زور دیا اور رتہ بنگلہ دیش میں ستہ سینہ کے ہاتھوں میں چلی گئی ایسے خبروں کے لیے دیکھتے رہیں سہارا سمیں کا سمیں ڈیجیٹل